موسیقی ملکم ملکم کنیل ریڈی ٹو کوک آج میں آپ کو ڈرائی المنٹ کیک بنانا سکھاؤں گی یہ ڈرائی المنٹ کیک میں آپ کو اوون کے بغیر بنانا سکھاؤں گی آپ کو کھڑ یا پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں تو ڈرائی المنٹ کیک بنانے کے لیے ہمیں انگریڈینٹس چاہیے میدہ لیا ہے میں نے ایک کپ پاورڈر شگر لی ہے میں نے ایک کپ باداموں کا پاورڈر لیا ہے میں نے ہاف کپ کرش کیے ہوئے بادام چاہیے مجھے ہاف کپ آپ کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں ملک لیا ہے میں نے ہاف کپ آپ اس کی جگہ کھویا بھی لے سکتے ہیں بیکنگ پاورڈر لیا ہے میں نے ون اڈ آف ٹی سپون بادام لیے ہیں درمیان سے کٹے ہوئے اس طرح سے دس سے بیس عدد یہ بادام لیے ہیں یہ بادام لیا ہے اور اس کو آدھے میں سے اس طرح سے کاٹ لیا ہے آئل لیا ہے میں نے سیکس ٹیبل سپون آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں یا اس کی جگہ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں انڈے لیا ہے میں نے تینے درد یہ روم ٹیمپریچر پہ لیا ہے شہد لیا ہے دو کھانے کے چمچ آپ اپنے مرضی سے لے سکتے ہیں اور ونیلا ایسنس لیا ہے ہاف ٹی سپون آپ اس کی جگہ ایلمنٹ ایسنس بھی لے سکتے ہیں تو چلیں ڈرائی ایلمنٹ کیک بنانا شروع کرتے ہیں اب ایک کیک موڑ لے لیں اور اس میں آئل لگا لینا ہے تو اس میں ٹو ڈیبل سپون کوکنگ آئل لال دیا ہے آپ بٹر بھی لگا سکتے ہیں اور ابھی اس طرح اسے گریز کر لینا ہے اس میں اچھے سے تو یہ دیکھیں اس میں میں نے آئل اچھے سے گریز کر لیا ہے اب اس میں کٹے ہوئے بادام لگا لینے ہیں یہ اس طرح سے ان کی جو وائٹ والی سائیڈ ہے اسے نیچے کر کے لگانا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس میں اچھے سے بادام لگا لیئے ہیں آپ چاہیں تو اس میں پہلے آئل گریز کر لیں اس کے بعد بٹر پیپر لگا کے اس پہ دوبارہ سے آئل گریز کر کے ایلمنٹ سے لگا سکتے ہیں لیکن میں اسی طرح لگا رہی ہوں اب اس پہ کرش کیے ہوئے ایلمنٹ بھی ڈال دیں اب اس پہ کرش ایلمنٹ ڈال دیں ہیں اب اس کو اس طرح سے ہلا لیں تاکہ یہ ساری جگہ لگ جائیں اب اسے سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور ہم نے کیک کا بیٹر تیار کر لینا ہے اب ایک بول لے لیں اس پہ چلنی رکھتے ہیں اور میدہ ڈال دیں اور اسے چھان لیں اچھے سے تاکہ اس میں کھٹلیاں نہ بنیں تو یہ دیکھیں اسے اچھے سے چھان لیا ہے اب اس میں بیکنگ پاورڈر ڈال دیں بیکنگ پاورڈر ڈال دیں بادام کا پاورڈر ڈال دیں تو اس میں بادام کا بھی پاورڈر ڈال دیا ہے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں تو یہ دیکھیں اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اسے سائٹ پہ رکھتے ہیں اور اب بیٹر تیار کرنا ہے اب ایک الگ بول لے لیں اور اس میں بٹر یا آئل یا گھی جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ ڈال دیں تو یہ میں نے بول میں آئل ڈال دیا ہے میں آئل استعمال کر رہی ہوں اگر آپ بٹر استعمال کر رہے ہیں تو آپ بٹر ڈال کے اسے اچھے سے الیکٹرک بیٹر سے بیٹ کر لیں اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو آپ ہینڈ ویس گیا دوسرا ہینڈ بیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں تھوڑی سی شوگر ڈال دیں اور اسے ساتھ ساتھ بیٹ کرتے جائیں تو اسے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اسی طرح آپ اس میں تھوڑی تھوڑی شوگر ڈالتے جائیں اور اسے ساتھ ساتھ بیٹ کرتے جائیں اور اسی طرح جب ساری شوگر ڈال کے بیٹ کر لیں گے تو پھر میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اسے شوگر ڈال کے اس طرح سے بیٹ کر لیا ہے اب اس میں کھویا یا دودھ جو بھی آپ ڈال رہے ہیں وہ ڈال کے بیٹ کر لیں تو یہ میں اس میں تھوڑا تھوڑا ملک ڈالوں گی اور ساتھ ساتھ بیٹ کروں گی اگر آپ کے پاس کھویا ہے تو آپ وہ ڈال کے اسے بیٹ کر لیں تو یہ دیکھیں میں نے اس میں ملک ڈال کے بیٹ کر لیا ہے ملک میں نے ہاف کپ لیا تھا لیکن میں نے اس میں تھوڑا کم ملک ڈالا ہے تو اگر آپ کا پیٹر زیادہ گھڑا بن جاتا ہے تو آپ اس میں اور تھوڑا سا ملک ڈال کے پتلا کر سکتے ہیں اب اس میں شہد ڈال دینا ہے ہنی ڈال دیں اب اسے اچھے سے بیٹ کر لیں اب اس میں ہاف ٹی سپونڈ ویلینہ ایسنس ڈال دیں اگر آپ پاس ایلمنٹ ایسنس ہیں تو آپ وہ ڈال دیں اور اسے اچھے سے بیٹ کر لیں اب اس میں ایک انڈا ڈال دیں اور اسے اچھے سے بیٹ کر لیں تو اس میں انڈا ڈال کے بیٹ کر لیا ہے اچھے طرح سے اور اب یہ جو میں نے میدے اور بیکنگ پاورڈر اور بادام کے پاورڈر کو مکس کر کے یہ دیکھیں یہ پاورڈر بنایا تھا اب اس کو اس میں تھوڑا سا ڈال دینا ہے اب اسے اچھے سے بیٹ کر لیں تو اسے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اب اسی طرح ایک ایک انڈا ڈالتے جائیں اس میں اور میدہ بیکنگ پاورڈر اور بادام کا پاورڈر جو ہم نے مکس کر کے رکھا تھا وہ ڈالتے جائیں اور اس کو بیٹ کرتے جائیں میدہ ڈال دی اب ایک اکر یا پھر پتیرہ لے لیں اور اس میں ریت یا پھر نمک کا اس طرح سے لیئر بچھا لیں اور اس میں کوئی سبھی سٹینڈ یا سٹیلے لیں اور اسے کور کر کے فائیو منٹس کے لیے ہائی فلیم پر رکھتے ہیں اب اس مولڈ میں بیٹر ڈال دیں اب اسے اس طرح سے سیٹ کر لیں اب اسے بیک کر لیں تو پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب مولڈ اس میں رکھ دیں اب اسے کور کر لیں اور اسے 40 منٹس کے لیے میڈیم سے لو فلیم پر بیک ہونے کے لیے رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں 40 منٹس ہو گئے ہیں یہ اچھے سے بیک ہو گئے اب اسے چیک کر لیتے ہیں یہ ٹوٹھ پک سے چیک کر لیں اسے یہ دیکھیں یہ بالکل کریا ہے مطلب ہمارا کیک ریڈی ہے اب اسے نکال کے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں تو اسے 30 سے 40 منٹس کے لیے میڈیم سے لو فلیم پر بیک کر لیا تھا تو یہ دیکھیں تیار ہے اب ہم نے اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے یہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اسے مولڈ سے نکال لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے تو تیار ہے کیک اب ہم نے اسے نکال لینا ہے اب ایک پلیٹ لے لیں اور اسے الٹا لیں تو بہت ہی مزیدار ڈرائے ایلمنٹ کے ایک پن کر تیار ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو یہ دیکھیں کتنے مزے کا بنا ہے یہ دیکھیں کتنا فلفی ہے آپ اس کیک کو چائے کے ساتھ سرف کریں میمانوں کو پیش کریں بہت ہی مزے کا ڈرائے ایلمنٹ کیک ہے شام کی چائے کے ساتھ بہت ہی مزہ کرتا ہے یہ میں نے اون اور بیٹر کے بغیر بنایا ہے اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر یا اون نہیں ہے تو آپ اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں میری اس ریسپی کو دیکھ کے اگر اب یہ تک آپ نے میری ونیلا سپنج کی ریسپی نہیں دیکھی تو آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں لنک ٹریسکرپشن میں گون ہے آئی بٹن میں بھی گون ہے تو اسے بھی میں نے اون اور بیٹر کے بغیر بنایا ہے تو آپ ضرور دیکھیں اسے اور میری ویڈیوز کو لائک کریں تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ